السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ درہا اس جانور کو دیکھئے نیولیہ کی طرح کا ایک جانور جس کو مرکت کہتے ہیں یہ ایک متاثر کر ممالیہ جانور ہے جو جانوروں کا گوشت کھاتا ہے یہ سبزی خوڑ جانور بلکل نہیں ہے اور حیرت انگیز طور پر یہ بہت چست اور تفریحی جانور ہے اس کی سرگرمیاں ہمیشہ شاندار رہتی ہیں اس کی جسم اور سر کا دورانیاں پچیس سے پینتی سینٹی میٹر کے درمیان ہوتا ہے اس کی دم عام نہیں ہے اور کسی حد تک پھیلی ہوئی ہے جس کا تخمینہ ایک سو پجتر سے دو سو پچاس میلی میٹر ہے زیادہ تر منگوز کے برعکس اس کی خال سر سبز ہوتی ہے بالوں کا سایہ گہرا ہوتا ہے آہستہ آہستہ خوش جگہوں پر ہلکا رنگ ہوتا ہے اس کے کان چھوٹے اور کمان کی شکل کی ہوتے ہیں اس کی آنکھوں کے اٹھگیت سیاہ دبے ہیں اس کے سیاہ رنگ جو سر اور دم کے علاوہ دور سیل ایریا کو پار کرتے ہیں خوپڑی میں بڑے بڑے دائرے ہوتے ہیں بغیر کسی چھوٹی کے تاہم اس کی ظاہری شکل وسیع پر مانے پر پہچانی جاتی ہے اور دوسرے جاندوں سے ممتاز کرنا اس کو آسان ہے یہ انواع اقسام اور سماجی روایات کا جاندر ہے وہ سرنگوں کی مخلوق ہے جو مختلف گزر گاہوں کے ساتھ زیر زمین بہت بڑے نظاموں میں رہتے ہیں کیا آپ نے ان کی خوراک کے بارے میں سوچا ہے کہ یہ کیا کھاتے ہیں ان کے کھانے کا معمول 82 فیصد کیڑے مکوڑے 7 سے 8 فیصد ٹانگوں والے جاندار 3 فیصد سینٹی پیڈز 3 فیصد ملی پیڈز 2 فیصد رنگرے والے جاندار اور 2 فیصد پرندوں پر مجتمل ہے ان کی خوراک انتہائی جنگلی ہے یہ بالکل بھی غزائی نہیں ہے میرکات افریقہ کے بڑے بڑے علاقوں پر غالب ہیں وہ واقعی ایسے جانور ہیں جو سوانہ کے علاقوں میں پائے جاتے ہیں ایسے شعبوں میں جہاں زیادہ تر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اور گرمی بڑھگتی ہے ان میں سے بہت سے جانور زمین کے نیچے سرنگوں میں گونسلے بنا کر رہتے ہیں یہ وہ جانور ہیں جو موسم اور اپنے محولیاتی محول پر بہت ذرا انحصار کرتے ہیں اس لیے وہ عام طور پر ایسے علاقوں میں ذرا دیر تک زندہ نہیں رہتے جہاں آب و ہوا کا تغجر مستقل رہتا ہے یہ واقعی ایسے جانور ہیں جو ہر روز اپنی خوراک تلاش کرتے ہیں تاہم ان کی مانگ ہوتی ہے کہ وہ محول کو جو آپ کی بقا کے لیے اختیار کرتے ہیں وہ منگوز کی کچھ دوسری اقسام کے مقاملے میں خوشک اور ذرا کھلے علاقوں پر قابض ہیں یہ سوانہ کے علاقے اور کھلے میدانوں میں پائے جاتے ہیں اور ان کے پھیلاو کا انحصار مٹی کی قسم پر ہوتا ہے جس میں پختہ اور سخت زمینوں پر آباد ہونے کا رجحان غالب ہوتا ہے ناظرین خونخواہ جانوروں میں مختلف پروں والی مخلوقات اور فقاری جانور شامل ہوتے ہیں جو گوش کھاتے ہیں مثال کے طور پر شکاری پرندے اور فالکن بنیادی طور پر اور گیدر میرکت ان جنگلی جانوروں میں سے کسی ایک کا شکار ہو سکتا ہے موجودہ خطرات اور کچھ شکاریوں کی طرف سے حراسہ کیے جانے کے دوران میرکت اپنی حقیقت سے کہیں ذرا بڑے دکھائی دیتے ہیں یہ ممالیہ امودی طور پر پھیل سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی شکاریوں کی طرح لمبے ہوں یا کم از کم سمجھے جائیں جہاں تک ممکر ہو وہ اپنے جسم پر کھڑے بالوں اور جکیوں ہی دم اور سر کے ساتھ پھیلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ اس پوزیشن کے ساتھ کسی بھی سمجھ بڑھتا ہے اور اپنے مخالف کو دمکی دینے کی کوشش میں تھوکتا ہے اگر کسی شکاری کو ان تباہات کی پرواہ کیا بغیر رجوع کرنا چاہیے میرکت اپنے دندوں سے چپکنے کے ساتھ بہت سختی سے کھڑا ہوتا ہے اس طرح اس کی گردن کے پیچھلے حصے کو محفوظ بنایا جاتا ہے اقاب جیسے بلندوں بالا شکاریوں سے بچنے کے لیے میرکت بقائدگی سے سرنگ میں چلے جاتے ہیں میرکت کی دلچسپیوں میں ایک ان کے کھانے کا طریقہ کار بھی شامل ہے ان کا طریقہ کار مخصوص زہریلے مادوں کے خلاف مظاہم ہوتے ہیں اس لیے وہ دبہر کے کھانے میں کچھ زہریلی مخلوقات کو کھاتے ہیں مثال کے طور پر بچھو کیڑے مکوڑے اور یہاں تک کے رینگنے والے جانور یہ پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ گوشت کھانے والی مخلوق ہیں اس لیے ان کی غضائیت کا طریقہ خاص طور پر نایاب جانداروں جیسے رینگنے والے گوشت پروں والے جاندار اور انڈے اور کچھ سبیوں پر مجتمع ہے واضح رہے کہ میرکت انتہائی متحرک مخلوق ہیں اس لیے انہیں زندہ رہنے کے لیے مسلسل خوراک کی تلاش بہنا چاہیے ناظرین یہ تھی آج کے ہمارے ویڈیو میرکت جانور کے مطالق جو کہ نیولے سے مشابت لگتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکر کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ